بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ہم اس ویڈیو میں ٹپیکل پراپرٹیز آف گیس کو ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں صرف دو جو اس کی ٹپیکل پراپرٹیز ہیں دیفیجن اور افیجن دیفیجن اور افیجن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے دیفیجن کیا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں گیسز جو ہیں وہ ڈیفیوز کرتی ہیں ریپلڈی لیکویڈز بھی ڈیفیوز کرتے ہیں گیسز بھی ڈیفیوز کا سکتی ہیں لیکن گیسز جو ہیں وہ لیکویڈز سے بھی ڈیفیوز کرتی ہیں اب گیسز کیوں ریپلڈی ڈیفیوز کرتی ہیں اس کی ریزن جو ہے یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے اس کی ڈیفینیشن میں ہم آتے ہیں جو سپونٹینیس مکسنگ اپ آف مالیکیولز ہے ڈیو ٹو رینڈم موشن اینڈ کولائین بائی رینڈم موشن اینڈ کولائینس ٹو فارم ہوموجینیس مکشریز کار ڈیفین ڈیفین ہم کیا کہہ رہے ہیں جو سپونٹینیس مکسنگ اپ آف مالیکیول ہے گیس کے مالیکیولز کی انٹر مکسنگ ہے کس وجہ سے رینڈم موشن اور کولائینس کی وجہ سے تاکہ ہوموجینیس مکشر بان جائے اس پراپرٹی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈیفین کے اب ایکزمپل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایکزمپل سے ہر صورت یہ بات سمجھ آ جائے گی ہمارے پاس ایک بیسل ہے اور اس بیسل کے دو پارٹس ہیں دو چیمبرز ہیں ایک چیمبر کے اندر اکسیجن گیس کو فل کیا گیا ہے جو کہ ایک کالرلیس گیس ہے اور دوسرے پارٹ میں دوسرے چیمبر میں نیٹروجن ڈائیکسائیڈ گیس کو فل کیا گیا ہے جو کہ براؤن کلر کی گیس ہوتی ہے جب ہم ان کے درمیان موجود یہ جو پارٹیشن ہے جب اس کو ہم ریموف کا دیتے ہیں تو کیونکہ گیس کے مالیکیوز کیا کرتے ہیں رینڈم لی موف کار رہے ہوتے ہیں اور کولائیڈ کار رہے ہوتے ہیں اس رینڈم موشن اور کولائینس کی وجہ سے یہ گیس کے مالیکیوز کالرلیس گیس کے مالیکیوز اور براؤن گیس کے مالیکیوز آپس میں انٹرمکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد پورا کا پورا ویسل ہمیں اس کے اندر کیا نظر آئے گی براؤن کلر کی گیس نظر آئے گی یعنی براؤن کلر کے جو گیس کے مالیکیوز ہیں وہ کالرلیس گیس مالیکیوز کے ساتھ کیا ہو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اگر اگزمپلز کے ہیں جس پریڈنگ آف سمیل آف روز اور سینڈ جو ہیں یہ بھی ڈیفیون کے اگزمپلز ہیں روز سے جو خوشبو روز کی جو خوشبو ہے اور جو سینڈ کی جو خوشبو ہے اگر وہ سپریڈ ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے سپریڈ ہوتی ہے ڈیفیون کے پراسس کی وجہ سے سپریڈ ہوتی ہے اب ہم اس ڈیفیون کے ریٹ کی اگر ہم بات کریں ریٹ آف ڈیفیون یا افیون دونوں پراسسز کے لیے بات کر رہا ہوں ریٹ آف ڈیفیون یا افیون جو ہے گیس کے مالیکولر میس پہ کیا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم گرانس لاف ڈیفیون کے مطابق اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ریٹ آف ڈیفیون اور افیون جو ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہے تو دا سکیئر روٹ آف ایٹس دینسٹی اور سکیئر روٹ آف ایٹس مالیکولر میس دینسٹی اور مالیکولر میس ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے اس لئے ہم ریٹ آف ڈیفیون یا افیون انورسلی پروپورشنل ہے سکیئر روٹ آف ایٹس ڈینسٹی یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سکیئر روٹ آف ایٹس مالیکولر میس اس کا مطلب کیا ہے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اگر کسی گیس کا مالیکولر میس زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا ریٹ آف ڈیفین کیا ہے کام ہے اگر میس جو ہے کسی گیس کا کام ہوگا تو ریٹ آف ڈیفین کیا ہوگا زیادہ ہوگا انورسلی کا پرپورشنل یہ ہے گیس کا میس زیادہ مطلب گیس ہیوئیر ہوگی تو اس کا ریٹ آف ڈیفین کیا ہوگا کام ہوگا گیس ہیوئیر ہوگی تو ریٹ آف ڈیفین کیا ہوگا کام ہوگا گیس اگر لائٹر ہوگی یعنی میس کام ہوگا تو اس کا rate of diffusion کیا ہوگا زیادہ ہوگا ہم نتیجہ کر سکتے ہیں کہ lighter جو gases ہیں وہ diffuse کرتے ہیں lighter gas diffuse more rapidly than heavier gases اب ہم ایک exercise ہے اس کو کرتے ہیں جی ایک exercise کو کرتے ہیں ایک question کو discuss کرتے ہیں which gas diffuse more rapidly یہ چار gases دی گئی ہیں اسی بات کو اسی concept کو clear کرنے کے لیے یہ example ہم discuss کر رہے ہیں hydrogen gas ہمارے پاس ہے nitrogen gas ہے methane gas ہے oxygen gas ہے ان میں سے کونسی gas diffuse کرے گی more rapidly according to grams law of diffusion آپ کی بک میں اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو یا ہم کہہ رہے ہیں کہ rate of diffusion یا fion جو ہے mass پہ depend کرتا ہے اس چیز کو ہم describe کر رہے ہیں grams law کی مدد سے تو ان میں سے جو lighter gas ہوگی وہ زیادہ diffuse ہوگی اب ہم اس کا mass جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ کونسی gas جو ہے وہ lighter ہے hydrogen کا جو atomic mass ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے 2 atoms کے لیے کتنا ہوگا 2 amu اور nitrogen gas کا جو atomic mass ہوتا ہے وہ 14 2 atoms کے لیے کتنا ہو جائے گا 28 amu اور carbon کا 12 hydrogen کا 1 4 atoms کے لیے 4 12 اور 4 کتنا ہو گیا 16 amu ہو گیا oxygen کا 16 ہوتا ہے 2 atoms کے لیے کتنا ہو جائے گا 32 amu اب دیکھیں ان میں سے کس کا mass کام ہے سب سے جو mass کام ہے وہ جناب وہ ہے hydrogen کا ہے تو اس لیے اس gas کا یہ gas جو ہے وہ کیا کرے گی زیادہ diffuse کرے گی یہی question پوچھا گیا which gas diffuse more rapidly hydrogen gas کیونکہ ان میں سے سب سے lighter gas ہے ان میں سے سب سے کم جو mass ہے وہ hydrogen gas کا اس لیے hydrogen gas جو ہے وہ rapidly diffuse کرے گی اگر ہم سے order پوچھا جائے ان کا جو diffusion order لکھیں سب سے زیادہ کون سی gas diffuse کرے گی rapidly کون سی زیادہ diffuse کرے گی hydrogen gas کرے گی اس کے بعد کون ہے جی پھر methane gas ہے یہ diffuse کرے گی methane gas diffuse کرے گی اور اس سے کم کس کا rate ہوگا اس سے کم کس کا mass ہے جناب 28 nitrogen gas ہے اور سب سے کم کون diffuse کرے گی oxygen gas جو ہے وہ سب سے کم diffuse کرے گی کیونکہ اس کا mass جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے hydrogen کا mass سب سے کم تو یہ زیادہ diffuse کرے گی اس کے بعد کس کا rate of diffusion ہوگا methane کا اس سے کم کس کا ہوگا nitrogen کا سب سے کم کس کا ہوگا oxygen کا کیونکہ oxygen کا mass جو ہے ان چاروں گیسز میں سب سے زیادہ ہے تو اس لیے اس کا ریٹ آف ڈیفین بھی کیا ہوگا جتنا میس زیادہ ریٹ آف ڈیفین اتنا کم جتنا میس کم اتنا ریٹ آف ڈیفین کیا ہوگا زیادہ اس طرح سے ایم سی کیوز کی شکل میں اگر اس طرح کا کوشن پوچھ لیا جائے یا آرڈر ہم سے پوچھ لیا جائے تو دونوں صورتوں میں ہمارا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں ریٹ آف ڈیفین اور ایفین جو ہے سکیر روٹ آف میس کے کیا ہے انورسلی پروپورشنل یہ سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں میس پہ مالکولر میس پہ ریٹ آف ڈیفین ڈیپینڈ کرتا ہے میس کم میس کم ہوگا تو ریٹ آف ڈیفین زیادہ ہوگا میس زیادہ ہوگا تو ریٹ آف ڈیفین یا ایفین کیا ہوگا کام ہوگا اب ہم ایفین کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیفین کو ڈسکرائب کرنے کے بعد ایفین کیا ہے یہ اسکیپ آف ڈیس مالکول ہے وان بائی وان ویڈاوٹ کولیجنز تھرہو ہول آف مالکولر سائل انٹو آریجن آف لوگ پریشن نہیں ہے انہیں سمجھ بات آئے گی کیسے نہیں آئے گی ہی آسان کیمیسٹری ہی آسان ایفین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ویسل ہے اور ویسل کے دو پارٹس ہیں دو چیمبرز ہیں ایک پارٹ کے اندر ایک چیمبر کے اندر گیس کو ہم نے فل کر دیا ہے ہائی پریشر کے تحت اس کو فل کر دیا ہے اور دوسری طرف دوسرے چیمبر میں گیس ہے ہی نہیں جب گیس نہیں ہے تو پریشر نہ ہونے کے برابر ہے یہ جو درمیان میں پارٹیشن ہے اس کے اندر ہم چھوٹا سا ہول کہا دیتے ہیں اس ہول میں سے گیس کے مالیکیوز وان بائی وان اسکیپ کرتے ہیں یہ جو ہول کا سائز ہے یہ مالیکیولہ سائز ہے یعنی مالیکیول کے سائز کا ہول ہے چھوٹا ہول ہے آپ سمپلی یوں کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا ہول ہے ٹائنی ہول ہے گیس کے مالیکیول کا جو اسکیپ کرنا ہے وان بائی وان ہائی پریشر ریجن سے لو پریشر ریجن کی طرف اسی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ایفیئن کہہ رہے ہیں what is rate of what is ایفیئن ایفیئن کہہ ہے جناب it is the escape of گیس مالیکیول وان بائی وان without collions through a hole of اس مالیکیول کے سائز کا ہول میں سے گیس کے مالیکیول کا وان بائی وان اسکیپ کرنا into a region of low pressure low pressure والے ریجن میں یا ہائی پریشر ریجن سے لو پریشر ریجن کی طرف اسکیپ کرنا یہ کیا کلاتا ہے ایفیئن کلاتا ہے اس کی ایگزمپل سے کیا ہیں اس کی ایگزمپل ٹائر کا پنکچر ہونا بھی ایفیئن کی ایگزمپل ہے جب ٹائر پنکچرڈ ہو جاتا ہے تو اس پنکچر ٹائر میں سے جو گیس ہے وہ ایفیوز کرتی ہے اسی طرح سے لیکیج آف گیس کچن کے اندر یہ بھی ایفیئن کی ایگزمپل ہے جب گیس کا لیکیج ہو رہا ہوتا ہے کچن کے اندر تو گیس کے پائی میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا سراغ ہو جاتا ہے اس سراغ سے جو گیسز کا جو لیکیج ہے کچن کے اندر وہ یعنی گیس کیا ہو رہی ہوتی ہے جیسے ریٹ آف ڈیفیئن ہم نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے میس کے اوپر اسی طرح سے ریٹ آف افیئن بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر میس کے اوپر گرام سلاف ڈیفیئن کے مطابق اگر ہم اس کو ایکسپین کرنا چاہیں ریٹ آف ڈیفیئن اور افیئن جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے تو دس کیا روٹ آف ایٹس ڈینسٹی یا انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے تو دس کیا روٹ آف ایٹس مالیکیولر دینسٹی کے انورسلی پروپورشنل بھی کہہ سکتے ہیں میس کے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہیں اس کا مطلب بھی وہی ہے جیسے ہم نے ڈیفیئن میں ڈسکرائب کیا اگر کسی گیس کا میس زیادہ مطلب گیس جو ہے وہ ہیویئر ہے تو اس کا جو ریٹ آف ڈیفیئن ہے وہ کیا ہوگا کام ہوگا اگر کوئی گیس جو ہے کا میس کام ہے مالیکلر میس کام ہے مطلب وہ لائٹر گیس ہے لائٹر گیس کا ریٹ آف ڈیفیئن کیا ہوگا زیادہ کیا نتیجہ کہا جی ہم نے اس بات سے لائٹر گیس جو ہے وہ defuse کرتی ہے یا defuse کرتی ہے faster than جیسے ہم نے یہاں پہ ڈیفیئن کو ایکسپلین کیا ہے مختلف گیسز کے ایکزمپل لے کے اس ایفیئن کو بھی اسی طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک امید ہیں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور اپنے فرینڈز کو شیئر بھی کریں تینکیو